آج سورة البقرہ کی تلاوت ہو رہی ہے اس میں آیت دو سو پندرہ ہے دو سو چودہ دو سو پندرہ سے آغاز ہوگا اب بہت ہی خوبصورت آیات ہے بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسیبتم ام تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل سبحانہ سبحانہ يأتكم مثل الذین خلاؤ من قبلكم اللہ 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 حتى يقول الرسول سبحانه والذین آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى واليتيمين والمساكين وابل السبيل سبحانه اس میں میرے خیال مقامات تھے جی جی الحمد اس کی ترجمہ ان آیات کا یہ ہے کیا اس گمان میں ہو بشک یہ سوال اللہ سبحانه وتعالی آپ سے کر رہا ہے کیا اس گمان میں ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گا اللہ 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 اور ابھی تم پر اگلوں کسی روداد حالت نہیں پہنچی انہیں سختی اور شدت اور ہلا ڈالے گئے بشک یہاں تک کہہ اٹھا رسول اور اس کے ساتھ اللہ کہ ایمان والے یہ کہنے لگے کب آئے گی اللہ کی مدد اللہ 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 سن لو بشک اللہ کی مدد قریب ہے بشک تم سے پوچھتے ہیں کیا خرج کریں ہم کیا خوبصورت سوال ہے تم سے پوچھتے ہیں کیا خرج کریں اللہ تعالی نے یہ سوال لوگوں کی نسبت سے بیان کیا ہے کہ تم سے پوچھتے ہیں کیا خرج کریں بشک تم فرماؤ جو کچھ مال نیکی میں خرج کرو تو وہ ماباپ اور قریب کے رشتہ داروں اور یتیموں اور ماتاجوں اور رہگیر کے لیے ہے جی اور جو بھلائی کرو بشک اللہ اسے جانتا ہے بشک اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ ام حسبت من تدخل جنتا مقصد یہ ہے یہ ایک بہت بڑے صحابی تھے ان کا نام تھا حضرت خباب بن عرط بڑے صحابی تھے حضرت خباب بن عرط رضی اللہ تعالی عنہ وہ تشریف لائے رسول اللہ کی خدمت میں انہوں نے آ کر کہا یا رسول اللہ وہ ایک عورت کے غلام تھی اور وہ عورت یہ کرتی تھی کہ وہ روزانہ لوہے کی کنگی آگ میں گرم کرتی تھی اور اس سے ان کا سر پہ وہ کنگی کیا کرتی تھی جس سے ان کا پورا سر اکھڑ گیا تھا اور اس میں سے چربی نظران لگی تھی جب تکلیف بہت زیادہ ہو گئی تو وہ رسول اللہ کے پاس آیا آ کر پوچھا یا رسول اللہ مقبر نہیں ہے آپ نے شاید صلی اللہ مقبر ہے آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے سرکار دور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا مقبر ہے انہیں پوچھا تو کیا آپ کا پیغام سچا نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد صلاح میرا پیغام سچا ہے آپ نے پوچھا تو کیا ہم لوگ اللہ کے قریب بندے نہیں ہیں تم اللہ کے قریب بندھیں تم سے اللہ راضی ہوا اینڈیلہ تعالیٰ تو پھر آپ نے روتے ہوئے کہا یا رسول اللہ پھر یہ کیا ہے یا رسول اللہ یہ پھر کیا ہے یہ میرے سر سے چربی نکل آئی تو آپ نے دیکھا اور رو پڑے اور سی وحضرت جبریل یہ آیات لے کر نازل ہوئے ام حسبت من تتخلو جنہتا ولمہ یاچکو مسلو لزینہ خلو من قبلکو مسلتم الباساو والدراؤ وزلزلو یعنی بتائی گے کہ تم نے گمان کر لیا ہے خیال کر لیا ہے ایسی جنت میں داخل ہو جاؤ گی اتنی تکلیفیں تو اٹھانی پڑیں گے اتنا در تو اٹھانا پڑے گا اتنی ظلم تو سہنا پڑے گا تو میں آپ سے کہتا ہوں یہ کرونا تو سہنا پڑے گا یہ در تو اٹھانا پڑے گا یہ تکلیف تو سہنی پڑے گی یہ سبر تو کرنا پڑے گا